السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یزلله فلا حادی له ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونزیرا بين ید الساعة ومن یتع اللہ ورسوله فقد رشد واہتداء ومن یعس اللہ ورسوله فقد ظل وغباء فَإِنَّهُ لَا يَزُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَنْ يَزُرُّ اللَّهَ شَيَّا وَنَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُتِيعُهُ وَيُتِيعُ رَسُولَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَتَهُ وَيَتَّخِذُ رِزْوَانَهُ اِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدَا وَكُلُّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَالزَّلَالَةُ فِي النَّارِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ بَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَنَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتْبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ قُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَ اللَّهُ فَأَنَّهُ يُزِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَزَابِ السَّعِيرِ اے انسانوں درو اپنے رب سے کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے پلائے جانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ گویا نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گئے لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت اور شدید ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں کچھ جانے بغیر جھگڑتا ہے اور پوری کوشش سے ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے حالانکہ حال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان پر یہ بات لکھ دی ہے ایسا ہی ہوگا کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ اسے گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا اس کی طرف لے جائے گا یا یوہناس اے انسانوں پوری کی پوری انسانیت مخاطب ہے ایمان والے بھی اور وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے جنہوں نے اللہ کو اللہ نہیں جانا جنہوں نے نبیوں کو نبی نہیں جانا جنہوں نے کتابوں کو اللہ کی کتابیں نہیں سمجھا جو وہی کو نہیں جانتے جو وہی کو نہیں مانتے جن کا اس بات پر ایمان نہیں کہ اٹھائے جانا ہے مرنے کے بعد اور کھڑا کیا جانا ہے اللہ کے سامنے اور حساب ہوگا سامنے پوری زندگی کا سارے کے سارے انسان مخاطب ہیں کبھی اللہ قرآن میں مخاطب کرتے ہیں یا ایوہ اللہ زینہ آمنو کہہ کر اس وقت خطاب ہوتا ہے ایمان والوں سے جو اللہ اللہ کے رسولوں اللہ کی کتابوں اللہ کے فرشتوں پر قیامت والے دن کھڑا کیے جانے پر اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اور کبھی مخاطب ہوتے ہیں ہی پوری کی پوری انسانیت یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو غور کرو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ سُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ سُمَّ مِنْ مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کہ ہم نے تمہیں حکیر مٹی سے پیدا کیا ہمارے باپ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر زندگی کا جو سلسلہ آگے بڑھایا ہے تو وہ سلسلہ وہ نطفے کے طریقے سے بڑھایا ہے حضرت آدم سے ان کی بیوی امہ ہوا کو پیدا کیا ان کے پہلو سے اور پھر اس کے بعد جو زندگی کا سلسلہ چلایا ہے تو وہ نطفہ سے چلایا ہے کیا فرماتے ہیں کہ مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا اور وہ پورا دھانچہ جو ہے اللہ تعالی نے وہ بنایا وہ مٹی سے بنایا اس میں ہر انصر موجود تھا جیسے مٹی میں ہر انصر موجود ہوتا ہے اور اس جسم کی نشو نماء اور خوراک کا انتظام بھی اللہ تعالی نے مٹی سے ہی کیا زمین سے اور پھر جو نسل انسانی اللہ نے چلائی ہے تو وہ چلائی ہے نطفے سے تو جو اللہ کچھ بھی نہیں سے پیدا کر سکتے ہیں تو جب ایک مثال کچھ ہونے کی موجود ہو تو اس چیز کو دوبارہ بنانا کونسا مشکل ہے کیا مجھ پر آپ پر انسانوں پر جو سوچتے سمجھتے ہیں زندہ ہیں آج آنکھوں والے کان والے ہونٹوں والے ہیں ان سب پر ایک وقت ایسا نہیں آیا تھا عزباللہ من الشیطان الرجیم کیا مجھ پر آج سے ساٹھ سال اکسٹھ سال باسٹھ سال پہلے میرا کوئی تعرف تھا سوچیں ذرا گوھر کریں کوئی جانتا تھا کہ کس کی کس سے شادی ہوگی اور پھر اس سے کون وجود میں کیسے آئے گا کوئی تعرف کسی قسم کا اور پھر کچھ بھی تعرف نہیں اور اللہ تعالی نے نطفے سے پیدا کیا اور انسان کا حال یہ ہے کہ اپنی تخلیق پر گوھر نہیں کرتا جگڑتا ہے کیا چیز ہے وہ نطفہ ایک وقت تھا جب نطفے کو صرف پانی سمجھا جاتا تھا پھر جب خردبین کا دور آیا تو پہچان ہوئی کہ نہیں اس میں تو جراسیم ہوتے ہیں میاں بیوی کے ایک وقت کے ملاب سے تقریبا پچاس لاکھ جراسیم جو ہیں وہ رحم مادر میں چلے جاتے ہیں ان میں سے ایک جراسیم نے اگلی نسل کا بنیاد رکھنی ہوتی ہے وہ پچاس لاکھ کے پچاس لاکھ جراسیم اپنی تخلیق میں بلکل مکمل ہوتے ہیں اور اس حقیقت کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا تم نے دیکھا کہ جو لطفہ تم ٹپکاتے ہو پھر اس سے جو کچھ بنتا ہے وہ تم بناتے ہو تمہاری مرضی سے بنتا ہے کہ ہم بناتے ہیں کون غور کرے گا تخلیق کے ان مراحل پر دیکھیں جس وقت تخلیق کی بات ہو رہی ہے ایک حصہ باپ سے ایک حصہ ماں سے مل کر اگلی نسل کی بنیاد رکھ رہا ہے تو اس وقت ہی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے ہی تمہارے دنمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم ہرگز آجز نہیں وہ جو لطفہ دو طرف سے مل کے بنیاد رکھتا ہے اگلی نسل کی جس کی تخلیق کسی کے بس میں نہیں ایک اللہ ہی ہے جو اس کو اس لطفے سے آگے والے سارے مراحل کو لے کے جاتے ہیں اس وقت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ عَلَا أَن نُبَدِّلَا مَثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اس بات سے بھی کہ تمہاری جگہ تمہاری جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں تو جو تم نہیں جانتے لوگ تو آتے رہتے ہیں ہم بھی آج کسی کی جگہ پہ ہیں کل بھی ہماری جگہ کوئی اور ہوگا ہوگا جو تھے وہ ہیں اس زمین پہ جہاں میرا قدم ہے اس گھر میں جہاں میں رہتا ہوں اس دکان میں جہاں میں کاروبار کرتا ہوں نوکری کرتا ہوں وہاں مجھ سے پہلے کوئی تھا اور مجھ کے بعد بھی کوئی ہوگا یہ قدر ہے یہ اللہ نے مقرر کیا وہاں حدود کے اندر ہر چیز ہو رہی ہے اس کو پہچانے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اور بلا شبہ یقیناً تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان چکے ہو تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے آج میں زندہ ہوں آج جو سائنس کا علم ہے جو میڈیکل سائنس کا علم ہے جو خردبین مایکروسکوپی کا علم ہے جو الیکٹرونک درجے پہ جا کے کسی چیز کو سٹڈی کرنے کا عمل ہے کیمیائی طور پر فیزیکلی اور بیالوجی میں زندہ چیزوں کی جو تعلیم ہے اور جو سٹڈی ہے یہ سارے علم جو ہیں ان کو استعمال کر کے آج انسان جان چکا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور ابھی بہت سے باتیں ایسی ہیں جو نہیں جان چکا تخلیق اور خالق کو پہچاننا اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں کہوں کہ یہ موبائل ہے اور میں اس کو استعمال کرتا ہوں پھر میں اس کو اس کی تحقیق کرنی شروع کر دوں کہ یہ کیسے چلتا ہے پھر میں اس کی ایک ایک چیز کا تجزیہ کرتا جاؤں اور معلومات حاصل کرتا جاؤں مجھے بہت زیادہ معلومات ہو جائیں اس معاملے میں یا کسی انسان کی پیدائش اور اس کے بڑھنے بڑے ہونے مضبوط ہونے اور پھر بوڑے ہو کر زندگی کے انجام کو پہنچنے کو اگر میں سمجھ بھی لوں تو غور کرنے کی بات ہے کہ میں تو ساری عمر اس کو سمجھنے میں گزار دیتا ہوں لیکن مجھے یہ بھی تو پہچاننا چاہیے یہ کہ کسی نے اس کو تخلیق کر کے اس پیٹرن پر رکھا ہے اس انداز پر اس کو چلنے کا انتظام کیا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کیا چیز ہے وہ خالق ہے اگر ہم کسی اور وجہ سے خالق کو نہیں پہچان سکتے تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم ساری ساری زندگی بھی معلومات لیتے رہیں تو ہم پوری معلومات نہیں لے پاتے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا ہے اس نے اس کو پورے علم کے ساتھ تخلیق کیا ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے ساری دنیا کے سارے سائنسدان سارے ڈاکٹر اس کے جسم میں مختلف ہونے والے عامال جو ہیں ان کو سٹڈی کرتے رہیں اس کی جسم کی ساخت کو دیکھتے رہیں ان کے چلنے کو سمجھتے رہیں ان کے بیمار اور خراب ہونے کو سمجھتے رہیں انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس علم کو ہم سیکھتے سیکھتے آجز آگئے ہیں اس چیز کو کسی نے اس انداز پر بنایا بھی تو ہے جس انداز کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جیسے جیسے انسان کا علم جو ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا حقیقت ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا جائے گا اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں جو فلکیات کا علم جانتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ یہ کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور جو علم الاجسام علم الابدان جو انسانی جسم کو جانتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ یہ پیچیدہ نظام ایک جرہ سیم سے کیسے وجود میں آیا اور پھر سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ پروگرام کسی نے دیا تھا تو تب ہی یہ پروگرام اس طرح سے چل رہا ہے کیا تم دیکھتے ہو کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا تم پھر اس کو بناتے ہو جو پورا انسانی جسم بن کے آ جاتا ہے تم اس کو بناتے ہو کہ ہم بناتے ہیں یہ پہچان لینا کہ کون اس کو بناتا ہے اس کو ہم آنکھ سے تو نہیں دیکھتے لیکن اس کا وجود کا احساس تو ہونا چاہیے اور پھر وہ ایک بڑے سائنسدان تھے ان سے ملاقات ہوئی پیدائشی طور پر تو وہ مسلمان تھے لیکن کہتے ہیں اب میں کوئی ایسا خاص مسلمان نہیں ہوں میں نے ارز کیا کہ اب آپ سٹھ سٹھ سال کے ہو رہے ہیں تو آپ پہچانتے نہیں ہیں کہ آپ کی جسم کی آزا جو کمزور پڑھتے جا رہے ہیں یہ کسی پروگرام کے تحت کمزور ہو رہے ہیں اور ایک وقت تھا جب آپ کی ساری قوتیں پورے جوبن پہ تھیں اور اسے بھی ایک پہلے وقت تھا کہ جب آپ بہت مجبور تھے اور پھر آپ بڑھتے ہوئے ایک جوان توانا شکل اختیار کر گئے اور کچھ اختیار میں نہیں دنیا کا بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود جسم کے قوا جو ہیں وہ مزمہل ہو رہے ہیں نظر کمزور ہو رہی ہے ہڈیوں میں اور پٹھوں میں پہلے والی جان نہیں رہی سمجھ بوجھ پہلے والی نہیں رہی تو اس سے پہچانا نہیں جاتا کہ یہ کوئی نظام کسی قائم کرنے والے نے کیا تھا اور کسی نے ایک بہت چھوٹے خردبینی بیج میں یہ سارا پروگرام رکھا تھا کہ اس نے پوری طرح جوان بھی ہونا ہے اور پھر جوان ہونے کے بعد اس کی سارے آزاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مزمہل بھی ہونے ہیں تو یہ ہے کہ سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ فرم دلوائی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو اس بات پر گوھر کر لو کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ سُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ سُمَّ مِنْ مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَا لَكُمْ کہ پھر ہم نے تمہیں پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر ایک کترے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی ہوئی تھی اور ایسے بھی کچھ سے تھے جس کی پوری شکل نہیں تھی تاکہ تمہارے لئے واضح کریں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اور تمہارے رہنے کی جگہ بنائی جہاں کہ پیدائش کے بعد انسان کو نوم ہینے رہنا پڑتا ہے وہاں قرار کی جگہ بنائی اللہ رہے ہیں اور وہاں ساری نوش نمواں ہوئی اور وہ کیا کوڈ ہے وہ کروموسوم اور ان کے اوپر جین اور ان جینز کی پھر جو ہے ان میں علیل اور اس میں پروٹینز اور امائنو ایسڈز ان کے ساتھ پیغام کی ترتیب پانا یہ تو سائنسدان معلوم کر رہے ہیں وَالَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْوَاتَ الْأُولَى تمہیں بہت کچھ پتا چل گیا ہے کہ تم پہلے کیسے بنے ہوں پتا چل گیا ہے نا اب سائنسدانوں کو کافی کچھ پتا چل گیا ہے لیکن جو کچھ بھی پتا چلا ہے اس میں پہچاننے کی بات یہ ہے کہ جتنا کچھ پتا چلا ہے آخر کسی نے پروگرام ترتیب دیا ہوئے ہیں جس کو ہم دوسری طرف سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پروگرام بنانے والے نے ایک طرف سے پروگرام بنا کے چلا دیا ہے اور ہم ہیں کہ ساری کی ساری عمر اس کو سمجھنے میں صرف کر رہے ہیں اتنا بڑا وہ عالم اور اتنا بڑا وہ خلاق اور پھر کیا فرما رہے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُوا إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا سُمَّا نُخْرِجُكُمْ تِفْلَا سُمَّا لِتُبْلَغُوا أَشُدَّكُمْ ایک مقرر مدد تک تمہیں رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں باہر نکالتے ہیں کیا ہوتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ ہائے حلاق ہو جائے انسان کے کس چیز کا انکار کر رہا ہے مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ غُورْ نہیں کرتا کہ ہم نے اسے کس سے بنایا مِنْ نُطْفَ نُطْفے سے خَلَقَهُ فَقَدَّرَ بنایا اور پھر اس کی ہر چیز مقرر کی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ انسان غور کریں اس کے اوپر کیا فرمایا مِنْ نُطْفَ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ایک قطرے سے اس کو بنایا اور فَقَدَّرَ پھر اس کا اندازہ مقرر کیا بچمن میں جب انسان کے پورا جسم تقریباً اس کا خاکہ بن چکتا ہے تو وہ اتنا سا بھی نہیں ہوتا اس وقت رحمِ مَادر میں اور پھر وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کا سائز بڑھتے بڑھتے ایسے نومے مہینے میں اس کا سائز ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں اس کا رہنا ممکن نہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سُمَّ السَّبِيْ لَيَسَّارَا پھر ہم نے اس کو وہاں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا اس سے پہلے اس کو وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے راستہ نہیں ملتا کیا کیا تبدیلیاں ماں کے جسم میں ہوتی ہیں وہ ہڈیاں ڈیلی پڑ جاتی ہیں نومے مہینے میں وہ پتھے ڈیلے پڑ جاتے ہیں نومے مہینے میں جنہوں نے حمل کو گریفت کر رکھا تھا اور پھر چاند دن میں وہ راستہ اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں آنا پڑتا ہے پھر اسے موت دی پھر اس کو قبر میں رکھوایا پھر جب چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا بات وہی ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آرہا کہ تم اٹھائے جاؤگے اور اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤگے تو تم ان پچھلی باتوں پہ کیوں گوھر نہیں کرتے کہ ایک ایسی جان جس کا کوئی تعرف ہی نہیں تھا اس سے تمہیں جب بنا دیا ہے تو اب جب کہ تمہارا ایک نمونہ آنکھوں کے سامنے ہے اس کو دوبارہ کھڑا کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے زیادہ زور میں آج اس بات پر اس لئے دے رہا ہوں کہ کچھ موڈرن خیالات جو ہیں انہوں نے ہماری نئی نسلوں میں ایسا محول پیدا کرنا شروع کر دیا ہے اور ایسی معلومات پھیلانی شروع کر دی ہیں جن کے ذرائع ان کی جیبوں میں ہیں اور وہ معلومات ہیں کہ کون سا اللہ اور کیا رسول اور کیا رسالت یہ قرآن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے یہ کتاب ہے اللہ سے کیسے آئی اس قسم کے سوال جو ہیں وہ ہمیں پتا بھی نہیں اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ پہنچ رہے ہیں اس لئے آج میں تھوڑا سا زور جو ہے وہ تخلیق پہ اور تخلیق کے مختلف مراحل پہ اور پھر بچہ ہونے پہ اور پھر اس کا جوان ہونے پہ اور پھر اس کے بڑے ہونے میں یہ پورا ایک پروگرام ہے جو ایک سپرم اور ایک ایگ کے ملاب سے شروع ہوتا ہے اور وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے کمزور بچہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے اوپر بھی گزری ہے کہ ایک پوری طاقت پکڑتا ہے بیس سالوں میں پھر تیس سال تک اور مضبوط ہوتا ہے چالیس سال تک اور بھی مضبوط ہوتا ہے سمجھ بوجھ اس میں اور بھی زیادہ آ جاتی ہے وہ آج کل موڈرن لفظ استعمال ہوتا ہے سوفٹ ویر اور ہارڈ ویر کا یہ خاکہ اور یہ جسم تو سب کے پاس ایک ہی ہے لیکن کسی میں ڈاکٹری کا پروگرام فیڈ ہو جاتا ہے کسی میں لہار بننے کا پروگرام فیڈ ہو جاتا ہے کسی میں کاروباری ہونے کا پروگرام فیڈ ہے اس کو ڈاکٹری نہیں آتی جیسا پروگرام اللہ تعالی نے فیڈ کرنے ہیں وہ ہوتے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے محول میں سوفٹ ویر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور انسان کی اندر فیڈ ہو جاتا ہے کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی عالم بن گیا حالانکہ وہ ہی دماغ وہ ہی دو ٹانگیں آنکھیں آنکھ سب کچھ ویسا ہی ہے لیکن مختلف مخلوقات میں مختلف پروگرام جو ہے وہ اللہ تعالی نے فیڈ ہونے کا انتظام کیا ہوا ہے کچھ محول سے انسان سیکھتے ہیں کچھ تعلیم سے سیکھتے ہیں کوئی بڑوں سے سیکھتے ہیں کوئی کتابوں سے سیکھتے ہیں کوئی اپنے تجربات سے خود سیکھتے ہیں تو پھر بڑے ہوتے چلے جانا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءَ اور ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں سُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَا اور پھر بچے کی صورت میں نکالتے ہیں سُمَّ لِتَبْلَغُوا لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ اور پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْزَ لِلْعُمُرِ لِكَيْلَىٰ يَعْلَمَ مَنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَا اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو جلدی فوت ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے ایک وقت آتا ہے اکلیں ایسی بڑھا پیسے معوف ہوتی ہیں آزا کمزور ہوتے ہیں کان کمزور سنائی نہیں دیتا سنائی دے تو خلط ملت ہو کے غلط ملت ہو کے دکھائی دے تو خلط ملت ہو کے غلط ملت ہو کے سمجھ بھی اسی طرح خراب ہو جاتی ہے اور ایک بری عمر میں انسان پہنچ جاتا ہے اور ہر وہ علم ناقص ہو جاتا ہے جو اپنے پہلے بڑے جوبن پہ تھا تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں یہ پروگرام اسی دن بن گیا تھا جس دن اس نے ماں کی رحم میں بنیاد پائی تھی اور اسی طرح دوسری مثال زمین کی ہے اور نباتات کی ہے اور تو زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہ لہاتی ہے اور ابرتی ہے اور ہر خوبصورت قسم سے اگاتی ہے وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ یہ ساری بات تمہیں اس لئے بتائی ہے کہ اللہ ہی حق ہے اصل حقیقت اصل سچائی اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور یہ بھی بتا رہے ہیں تمہیں کہ قیامت آنے ہی والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں تو جب پہلی تخلیق کو تم سمجھ لو وہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے نا اس کی ڈیٹیلز اس کی تفصیلات جو ہیں وہی سمجھنے سے تمہاری عقلیں آجز ہیں تو جس نے پہلی تخلیق کا پھر اس کو چھوٹے سے بڑے جوان اور جوان سے پھر دوبارہ بوڑے ہو کر دوبارہ مر جانے تک کا جو سفر جو ہے وہ بنایا ہے اس کے لئے اس کو دوبارہ پیدا کرنے کا پروگرام کوئی مشکل نہیں ہے اور انسانوں میں تو ایسے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانِ مُرِيدٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَهْدِي وَلَا حُدَمْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے اور لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو اللہ کے بارے میں کچھ جانے بغیر جھگڑتا ہے اور پوری کوشش سے ہر سرکش شیطان کی پیچھے چلتا ہے تو شیطان جو ہے وہ روزِ عزل سے تمہارا دشمن ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قیامت کی گھڑی آیا ہی چاہتی ہے اور انسانوں اپنے رب سے ڈرو یا یوہن ناس اتقو رباکم اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَئِعٌ عَزِيمٌ اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے رب کون ہوتا ہے رب وہ ہوتا ہے جو ذرے سے آفتاب تک کا سفر تیع کرواتا ہے جو کچھ بھی نہیں سے بہت کچھ ہونے تک کے سفر میں ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے اس کو پتا تھا کہ اس کی رحم میں کیا ضروریات ہے اور اس کی رحم مادر سے باہر نکلنے کی کیا ضروریات ہے اور پھر اس زمین پر کیا ضروریات ہے اور اس زمین پر اس کے زندہ رہنے اور اس زندگی کو آگے چلانے کے لیے کیا کیا انتظام جو ہیں وہ کیسے کیسے کرنے ہیں یہ ساری تخلیق یہ سارا نظام چلانا اللہ ہی کو پتا ہے وہ رب ہے الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ ساری زندہ چیزیں ساری مردہ چیزیں ساری کائنات جو ہمیں دور دور تک نظر آ رہی ہیں ان سب کی ساری کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے اور جس میں ایسی خوبیاں ہوں کہ وہ اکیلہ ہی سارے نظام کو چلا رہا ہو جو کہ بہت پیچیدہ بھی ہے بہت باریک بھی ہے بہت بڑا بھی ہے اس پورے نظام کو جو ایک اللہ چلا رہا ہے تو اس کی تعریف بیان کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا الحمدللہ رب العالمین ہے اس کی تخلیق میں کہیں کوئی نقص نظر آتا ہے حل طرح من فطور کہیں نقص نظر آتا ہے پوری کائنات کی پوری تخلیقات کے نظام میں انسان کوئی چیز چلاتا ہے تو وہ چند دن چند گھنٹے چند سال چل کے خراب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام یہ زمین یہ آسمان یہ سورج یہ ستارے اور دریاء جہاں جہاں اللہ نے رکھے ہیں اور جس جس طرح سے پہاڑ رکھے ہیں اور جیسے جیسے ان کے اوپر پانی چلتے ہیں پانی آسمانوں سے جیسے برتے ہیں جیسے برستے ہیں جیسے سمدنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں اس نظام میں کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے فرج علبہ سارہ حل طرح من فطور پھر لوٹ کر دیکھ غور کر اس کے اوپر کہ کہیں کوئی نقص نظر آتا ہے سمرج علبہ سارہ کر رہتا ہے یعنی انکل بیلائی کا خاصیم وہ ہوا حسیر غور کرتا رہت لیکن تیری نظر جو ہے نا مراد ہو کر واپس آ جائے گی کہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا یہ اس اللہ کی بات ہے اور اس اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور انسانوں اس رب سے ڈھرو کہ جس نے پوری کی پوری یہ کائنات تخلیق کی بغیر کسی کی مدد کے بغیر کسی کے ساتھ کے اور پھر اس کو چلایا اور جو چلتی جلی جا رہی ہے اس رب سے ڈھرو اور یہ جان لو کہ اس وقت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے کیا ہوگا اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاقِئِ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے مَا لَهُ مِنْ دَعْفِهِ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہوگا یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزلا وَتُسِیرُ الْجِبَالُ سَئِرَا اور پہاڑ چلیں گے جیسے ہلکے روئی کے گانٹ روئی کے گالے ہوتے ہیں یا جیسے بادل ہوا کے ساتھ بہرے ہوتے ہیں وَتُسِیرُ الْجِبَالُ سَئِرَا فَوَيْلُ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُكَذِبِينَ تو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہلاکت ہے اللَّذِينَ هُمْ فِي غَوْخَوْزٍ فِي خَوْزٍ يَلْعَبُونَ جو فضول بحثوں میں کھیل رہے تھے تو وہ زلزلہ جو ہے وہ کیا ہے زلزلہ کہ ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائی ہے اَلْقَوْرِعَةُ مَلْقَارِيَا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِيَا يَوْمَ يَقُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ انسان جو ہیں وہ اس دن یوں پریشان کیڑوں مکڑوں کی طرح بھاگے پھریں گے وَتُقُونُ الْجِبَالُكَ الْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ اور پہاڑ یوں ہو گئے جیسے روی دھنکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کائنات میں غور کرنا اور غور کرنے کے بعد اپنے رب کو پہچاننا اس کی قدرتوں کو دیکھنا یہ ضروری ہے اللہ کا ذکر بھی کریں اور اس کائنات میں فکر بھی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے لئے لیٹے اور پھر فرمانے لگے کہ اگر اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو یاد کروں اور پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور اتنی دیر نماز پڑی اور اس نماز میں اتنا روئے کہ داڑی اور سینہ تر ہو گئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ بلال نے آ کر فجر کی اطلاع دی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو سارے گناہ جو ہیں اگلے پیچھلے بکشے بکشائے تو آپ کیوں اتنی مشکت اٹھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو کہ آج ہی یہ آیتیں اتری ہیں اور پھر یہ آیتیں سنائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اکل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَكَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَابَاتِ لَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اور یہ آیتیں یہ نا سورہ آل امران کی ہیں اور پھر یہ آیتیں اخیر سورہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہیں اور تحجد کے وقت یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چیرہ کر کے تو یہ تلاوت کیا کرتے تھے کیا فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں وَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں اختلاف کا مطلب مختلف ہونا بھی ہوتا ہے اور اختلاف خلف سے یعنی پیچھے چلنے میں بھی آتا ہے رات کے پیچھے دن کا آنا دن کے پیچھے رات کا آنا اور آنا آگے پیچھے لیکن ایک دوسرے سے اتنا مختلف ہونا ایک بالکل اندھیرہ اور ایک کھلی روشنی روشنی بھی کیسی جو ساری دنیا کو سارے گلوب کو روشن کر دے اور ایسی روشنی کی صرف زمین کو روشن نہیں کرتی دور کروڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے سارے سیاروں کو روشن کرتی ہیں ایک کمرے میں دیرہ ہو جائے تو ہمارے لیے روشنی کرنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو تھوڑا روشنی کرنی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ ہے جو پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے رات اور دن کے بدلے میں اکل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کون سے اکل والے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ اکل والے لوگ جو کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا پہلوں پر لیٹے ہوئے ہوں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ اور فکر بھی کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو ذکر کرتے ہیں وہ فکر کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور جو فکر کرتے ہیں لبارٹریوں میں کھڑے ہیں جو خردبینوں کے سامنے کھڑے ہیں جو کائنات کو دیکھنے والی دوربینوں کے سامنے کھڑے ہیں جو فکر کرتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں مسجدوں میں مدرسوں میں گھروں میں وہ اللہ کی کائنات میں فکر کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے سائنس کو کفر سمجھ لیا فکر کرنے کو بہت سارے لوگوں نے کفر سمجھ لیا حالانکہ اللہ کی کائنات میں فکر کرنا غور کرنا تدبر کرنا کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے جتنا کوئی بڑا عالم ہوگا چاہے وہ فلکیات کا عالم ہو چاہے وہ بیالوجی کا عالم ہو چاہے وہ زمین ارضیات کا عالم ہو کہ زمین کی شکل و صورت اور زمین کی تیہ میں کیا کچھ ہے چاہے وہ پانیوں کے علم کا عالم ہو اوشیانالوجی کا عالم ہو سمندروں کا عالم ہو ہر عالم بالآخر اور اپنے علم کو بڑھاتے بڑھاتے غور اور فکر کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ پروگرام کسی کا بنایا ہوا اور ہم فکر کرتے ہیں تو ذکر نہیں کرتے ذکر کرتے ہیں تو فکر نہیں کرتے اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کہتے ہیں اُلِ الْأَلْبَابِ وہ ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ جو بیشک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اکل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں وہ اکل والے لوگ جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَ بَاطِلَا یا اللہ تُو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحانہ کا ہے سبحانہ کا کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں نا سبحانہ اللہم سبحانہ ربی العلا سبحانہ اللہ کہتے رہتے ہیں اب یہ سارے نظام کو جو غور کرے گا جو فکر کرے گا وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اللہ نے کہیں بھی غلطی نہیں کی سبحانہ اللہ کیا مطلب ہوتا ہے سبحانہ اللہ کا سبحانہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تو غلطی سے پاک ہے تو کسی نقص سے پاک ہے تو جب کوئی کائنات میں غور کرے گا تو پھر ہی وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اللہ پاک ہے اللہ نے کسی تخلیق میں اور کسی مخلوق کے چلانے میں اور اس کے نظام کو آگے بڑھانے میں کہیں بھی غلطی نہیں کی پھر ہی اس کے مو سے نکلے گا نا سبحانہ اللہ اور یہ سمجھ کے سبحانہ اللہ کہے گا تو پھر یہ وہ کلمہ ہے جو زمین اور آسمان کا آدھ بھر دیتا ہے اور جب وہ الحمدللہ کہے تو زمین اور آسمان کا پورا خلا بھر جاتا ہے لیکن اس کے سوچ تو ہونی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا دیکھا ہے میں نے اللہ کی کائنات میں کہ میں کہوں کہ الحمدللہ کہ اللہ قابل تعریف ہے جس نے پورے کائنات میں کوئی نظام میں کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی اور اللہ پاک ہے ہر غلطی سے سبحانک اللہ وابحمدہ سبحان اللہ وابحمدہ سبحان اللہ العظیم بخاری کی آخری حدیث کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو کلمات ہیں زبان پر بڑے حلقے ہیں میزان میں بڑے بھاری ہیں ہم کیا ہیں ہم تو غلطیوں کے مرکع ہیں ہم سے دن رات غلطیاں ہوتی ہیں سبحانک فقن عذاب النار یا اللہ آپ ہیں جو غلطی نہیں کرتے ہم انسان تو غلطیاں کرتے ہیں اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں دعا کرتے ہیں مانگتے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطیوں کے نتیجے سے بچا لیں فقن عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں ہم غلطیوں سے پاک نہیں ہیں غلطیوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کیا دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور غلطیاں نہ کرنا یہ تو آپ ہی ذات کی خوبی ہے کہ اللہ آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں گے آپ کے نظام میں کئی غلطی نظر نہیں آئے گی اور میں انی کنتو من الظالمین میں تو ظلم بھی کر بیٹھتا ہوں میں تو بھول بھی جاتا ہوں میں خطا بھی کر لیتا ہوں اور میں کوئی پروگرام بنا کے بھی گناہ کر لیتا ہوں تو یا اللہ میں تو ظالم ہوں اور اگر تیری رحمت نہ ہوئی اور تیری بخشش نہ ہوئی تو یقیناً خسارے میں رہ جائے گا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آج کی میری گفتگو جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو یاد بھی رکھیں اللہ کی تخلیقات پر غور بھی کریں اور اللہ کا ذکر بھی کریں اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر شیطان ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے اور وہ ہم سے وہ کچھ کروائیں گے جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کروا لیا تھا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا آج بھی شیطان جو ہے اس کا مشن یہی ہے اور اللہ نے اس کے اوپر اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کو جنت کی طرف نہیں جانے دے گا جنت کا راستہ نہیں لینے دے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتے تو اس کے اوپر جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ پھر اس اس کے غلبے سے نجات نہیں پاسکتا وَمَنْ يَعْشُ اَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قْرِينَ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے یعشو لفظ کیا آیا ہے یعشو عشاء کو تو سمجھ دیں نا آپ لوگ عشاء کب ہوتی ہے جب رات ہو جاتا ہے اور اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اندھیرہ ہو تو پھر نظر نہیں آتا مَنْ يَعْشُ عَنِ الرَّحْمَانِ مَنْ يَعْشُ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جس کو اللہ کے ذکر سے اندھیرہ ہو جائے دور ہو جائے اللہ کے ذکر سے نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں نُقَيِّزْ جو ہے نا وہ آپ اگر آپ نے کبھی گاؤں میں دیکھا ہو کہ دو جانوروں کو ایک ہی رسی سے باندھیا جاتا ہے ایک جانور کی دائیں ٹانگ دوسری کی بائیں ٹانگ سے باندھیا جاتا ہے وہ پھر اکٹھے رہتے ہیں ان کو اکٹھے رہا نہ پڑتا ہے بندے ہوئے جو ہوتے ہیں تو وہ یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس مقصد کے لئے تو جو اللہ کے ذکر سے غفلت کرے جس کو اللہ کے ذکر یاد نہ آئے اس پر پھر اس کے ساتھ شیطان یوں بندہ ہوتا ہے جیسے دو جانور آپس میں ایک ایک ٹانگ کے ساتھ رسی کے ساتھ یا جیسے آپ نے کبھی دیکھا دو قیدی ایک ہتھکڑی ادھر ادھر لگا کے اکٹھے چھوڑے جاتے ہیں وہ شیطان اس کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں فَهُوَ لَهُ قْرِينَ اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں نیکس ٹو ہم وہ ہوتا ہے شیطان اور پھر کیا ہوگا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِسْسَبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور پھر بہت بری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور انسان کیا سمجھتا ہے اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ساتھی ہمیشہ نیک ہونے چاہیے نیک لوگوں کو ساتھی بنائیں ایسے لوگوں کو ساتھی نہ بنائیں جو آپ کو غلط طریقے سے ملنے والی کامیابیوں پر آپ کی اوصلہ فضائی کرتے رہے آپ کو اللہ کی یاد دلانے والے آپ کو غلط کاری پر ٹوکنے والے وہ آپ کے زیادہ قیمتی ساتھی ہیں اور اللہ کی یاد سے کبھی بھی دل غافل نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی یاد کیا ہے اللہ کی یاد ہر وہ ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس کو اس کے وقت پر کریں اٹھتے ہوئے جو ذکر سکھائے ہیں وہ کریں سونے کے وقت کے جو ذکر ہیں وہ کریں کھانے کے وقت کا جو ذکر ہے وہ کریں کھانے کے بعد کا جو ذکر ہے وہ کریں مسجد میں آنے کا جو ذکر ہے وہ کریں مسجد سے نکلنے کا جو ذکر ہے وہ کریں کاروبار میں بازار میں داخل ہونے کا جو ذکر ہے وہ کریں سکھیں یہ علم ہے جو نبی لے کر آئے ہیں کہ انسان اپنی ضرورتیں پوری کریں گے اپنی خواہشیں پوری کریں گے تو کیسے پوری کریں گے کہ اللہ کو محبوب ہو جائیں گے اور عبادت بن جائے گی اور وہ یہ چیز یہ لائف سٹائل جو ہم نے نبیوں سے لیا ہے سنت نبوی وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا عبادت ہے اور وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں انسانوں سے اور وہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو اور وہ ہے جس کا انعام اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچانے اللہ کے نبیوں کی رسالت کو پہچانے اور اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبیوں کے نمونوں کو لے کر آئیں دن رات اٹھنا بیٹھنا کاروبار کرنا بچے سنبھالنا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک والدین کے ساتھ برتاؤ آپس میں میل ملاب سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سکھیں اس کی ضرورت ہے ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو مرضی کریں ہم وہ کریں گے جو مرضی اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں سکھائی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف عنوائی وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مظل له ومن یزللہ فلا حادی له ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ونسل اللہ ربنا ہم سوال کرتے ہیں اللہ اپنے رب سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے والے سے اَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُتِعُوهُ وَيُتِعُ رُسُولَهُ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وَيَجْتَنِبُ سَخْحَتَهُ اور اللہ کی نرازگی سے بچتے رہتے ہیں وَيَتَّخِذُ رِزْوَانَهُ اور اللہ کی مرضی معلوم کر کر کے اس کے اوپر چلتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَا بے شک ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کے سواہ کچھ نہیں ہم اللہ کے ساتھ ہی ہیں اس کے بغیر ہم کچھ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالعَصْر قسم ہے زمانے کی زمانہ چاہے وہ ایک ایک لمحہ ہو یا چاہے پوری پوری عمر ہو یا حضرت عدب علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا وقت ہو یہ سارے زمانے ہی ہیں قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے اور اس خسارے سے کون بچے گا اس خسارے سے صرف وہی بچے گا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لاتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو عمل کرتے ہیں نیک نیک عمل کیا ہے جو ہمیں نبیوں نے سکھائے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور پھر ایک دوسرے کو حق کی اصل حقیقت جو اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کی انام ہیں اصل حقیقت وہ ہے جو اللہ نے نتائج رکھے ہیں مختلف کاموں میں وہ ہے اصل حقیقت اور جو حق کی اصل حقیقت کو پہچاننے کی تلقین کرتے ہیں اور پھر اس میں آنے والی جو بھی مشکلات ہوں ان پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس کے اوپر قائم رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين